سلمان الرحیم جی آج کا جو کیس ہے وہ ریزرگ ہو گئے ہیں اللہ کرے کہ ریزرگ سیٹس پہ ریزرگ فیصلہ جب آئے تو وہ ٹھیک ہے میں شکریہ دا کرتی ہوں اپنے بیرسٹر صاحب کا سلمان اکرم راجہ صاحب کا انہوں نے پاکستان کی عوام کی آواز پہنچائی اس اعلیٰ عدالت میں ووٹر کے ووٹ کی جو سینٹیٹی ہے اس کو جاگر کیا اور تمام جو ورکر خواتین ہیں ان کی ترجمانی کی ہے لیکن میں اپنی عدالت سے یہ امید رکھتی ہوں کہ جو پاکستان کی عوام نے جس پارٹی کو منڈیٹ دیا جن کو یہ منڈیٹ ملا ہے کہ وہ اپنی سیٹس ایک جو فارمولا بنایا ہے الیکشن ایٹ کے مطابق اس پارٹی کو ملنی چاہیے سنی طاحت کانسل کے انڈر جو ہے وہ پاکستان دیاری کے انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو ملنی چاہیے تو امید ہے کہ وہ ملے گی آئین اور قانون کے مطابق جمہوریت کا جو سپیرٹ ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے گا پروپورشن آف ریپریزنٹیشن کو مد نظر رکھا جائے گا اور یہ زیاد رکھئے کہ یہ جو ریزرف سیٹس ہوتی ہیں ہر میمبر اس ایملی کا ایکل ہوتا ہے اس کا ایکل ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے ایکل پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور ایکل رائٹس ہوتی ہیں لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام جس لوگوں کو جن نمائندوں کو جس پارٹی کو ووٹ نہ دے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سیٹیں ہیں توفے میں اٹھا کے دے دے نہ یہ مال غریمت ہے اور نہ یہ کسی کی مرضی سے توفے میں دی جا سکتی ہے یہ عوام کے جو ووٹ کا رائٹ ہے اور جس کو انہوں نے ووٹ دیا اس کے مطابق پروپورشن آف ریپریزنٹیشن جو سپیرٹ ہے جمہوریت کی جو سپیرٹ ہے پارلیمنٹری سٹائل آف دیموکرسی کی اور جو سپیرٹ ہے ہمارے آئین کی اس کے مطابق یہ ملنی چاہیے سیٹس اور بہترین طریقے سے دلائل دیئے گئے اور امید ہے کہ آئین کے جو نکتے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سارے کیس پہ جو اتنے مہینے سے یہ چل رہا تھا عوام کے جو ووٹ کی سینٹیٹی ہے اس کی پامالی سے اس کو بچایا جائے گا اور آنے والے وقت کے لیے جو لیجسلیشنز ہونے جاری ہیں کسی ایسی پارٹی کو یہ سیٹیں مال غریمت کے طور پر نہیں تحفہ میں دی جائیں گی جس کو وہ ناجائز طریقے سے استعمال کریں اور عوام کی ایمہ کے بغیر عوام کے منڈیٹ کے بغیر اس ایملیوں میں آکے اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں جو نہ عوام کو قابل قبول ہو نہ کسی جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہو اور نہ جمہوری جماعتوں کے کسی حق میں ہو تو ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جب بھی آئے گا فیصلہ بہتر فیصلہ ہے ہماری امید ہے